آپ اپنا گھر جو سکیم ہے وہ اسی عرب روپے کے عمران خان کے دور حکومت میں لوگوں کو سستے گھروں کے لیے کرزیں مل گئے تھے آج آپ پتہ تو کریں آج اس سکیم کا کیا ہوا ہے یعنی پاکستان کے اندر پہلے بینککاری نظام صرف سرمایہ کاروں کے لیے تھا عام آدمی کے لیے نہیں تھا عمران خان نے بڑی محنت کر کے وہ نظام کھڑا گیا تھا آج اس کو بھی سبوٹاج کر دیئے یعنی عام آدمی کے لیے لیے گے تمام وہ جو اس کے فائدے کے انیشیٹیف سے ان کو تیسا حکومت نے آگے بند کر دی ہے صرف فائدہ کیا ہو رہا ہے ان کی ذات کا فائدہ ہو رہا ہے اور اگر کسی کا یعنی ہم نے احساس پروگرام کے تحت اس کا دائرہ کار بڑھایا تھا یہ اس کا دائرہ کار کم کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں ساڑھے آٹھ لاکھ لوگ جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر وہ لوگ تھے کہ جو کہ اہل ہی نہیں تھے جس میں گریڈ سترہ سے اکیس کے تک کے لوگ پیسے لے رہے تھے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے پھر لوٹ مار کے اوپر مال مفدلے بے رحم والا حساب تھا ان کا نواز شریف آئے ہیں نواز شریف آئے ہیں آگر جیل جائیں اس کے علاوہ تو اور کوئی ان کا اچھا کام نہیں ہے اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ اسی طریقے سے واپس لے کر آئے ہیں جس طرح باقی سارے واپس آئے ہیں تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سٹکوں کے اوپر نکلے گی اور اس کو ریجسٹ کرے گی ہمارا جو اس حوالے سے ہم نے مہنگائی کے حوالے سے جو اپنی ریلیوں کا آغاز کیا ہوا ہے ملکیر ہو رہا ہے تو کل ہماری جو ہے وہ نڑوالا روڈ سے جو ہے وہ ریلی کا آغاز ہوگا اور اس میں جو ہے وہ آپ جس طرح لاس ویک آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر دوبی گارڈ سے جو ہے وہ پتا چلا ہے کہ کبوترہ والا چونگ بھی کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی حلقے پھلکے جو ہیں وہ پروگرامز جو ہیں وہ ان کے ہو رہے ہیں جہاں پر جہاں پر آپ کی اکیس ایم پی اے کی سیٹیں ہوں اور دس آپ کے ایم این اے کے حلقے ہوں اور وہاں گن کر آپ سو ڈیڑھ سو بندہ بھی نہ جمع کر سکیں تو یہ تو حال ہو گیا ان کا اسی وجہ سے تو یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں بہت شکریہ